بسم اللہ الرحمن الرحیم The Spirit of Ramzan کی Translation Exercise اور Exercise A کو Complete کرنے کے بعد آج ہم کریں گے Working with words Exercise B Synonyms Synonyms are words that have the same or similar meaning Synonyms ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ملتے جلتے یا same ایک جیسے ان کے مطلب ہوتا ہے جن کو اردو میں ہم اترادیف الفاظ بھی کہتے ہیں Use the thesaurus to find synonyms for these words ہمیں لغت میں سے یا ڈکشنی میں سے ان الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ کو تلاش کرنا ہے جیسے ہم first letter ہے encourage حوصلہ افزائی کرنا اس کا ہم جو same meaning والا word ہوگا وہ لکھیں گے motivate اس کا مطلب بھی حوصلہ افزائی کرنا ہے کسی کو motivate کرنا peace peace کا مطلب ہے amaryaskoon اس کا ہم second جو same meaning والا word ہے وہ ہے com وہ ہم لکھیں گے اور distribute تقسیم کرنا اور یہاں ہم لکھ سکتے ہیں give out کسی کو دینا یہاں ہم divide لکھ سکتے تھے لیکن divide تقسیم کرنا ہے distribute کسی کو دینا ہے تو یہاں اس کا suitable meaning ہے give out simile compares two things ایک ملتا ہے جلتے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو جس کو کسی کے ساتھ مشابت دی جائے اردو میں اسے کہتے ہیں تشبیح والے الفاظ یا مشابت تو ان کو دوسرے کے ساتھ compare کیا جاتا ہے معاظرہ کیا جاتا ہے by saying that one is like the other یہ کہتے ہوئے کہ ایک جو ہے وہ دوسرے سے کتنا ملتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ سرخ گلاب یعنی گلاب کو ہم سرخ رنگ سے تشبیح دیتے ہیں کیونکہ وہ سرخ رنگ کا ہے اور اسی طرح جیسے ہم کہیں گے کہ ایسے سورج جیسے زرد کہ یہ سورج جو ہے وہ زرد رنگ کا ہے اسے زرد رنگ سے تشبیح دیں گے اور پتھر جیسا سخت یعنی اس کا جو کوئی بھی چیز کو ہم یوز کریں گے تو کہیں گے کہ اس کی پہلان چیز جو ہے وہ پتھر جیسی سخت ہے اس سخت کے لیے ہم پتھر کا الفاظ یوز کرتے ہیں اسی طرح ان کو ہم کمپلیٹ کریں گے as good as اتنا اچھا جیسے کہ گوڑ سونا جیسے کسی کو کہتے ہیں کہ یہ سونے جیسا اچھا ہے کسی بھی اچھی چیز کے ساتھ اس کی تشبیح دینے کے لیے as dry اتنا خوشک ہے جتنی کے ریت جب ریت خوشک ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ dry اور بہت گرم ہوتی ہے اس لیے اس کو خوشک کو ہم ریت کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں اور پھر ہے as heavy اتنا بھاری جتنی کیک چٹان as heavy as rock اور as dark اتنا کالا as night جتنی کے تاریخ رات تو یہ ہے جو متشابہات تشبیح ایک کے اور دوسرے کے ساتھ معازنہ کرنا اور اس کو اس کے ساتھ تشبیح دینا پنکچویشن ہے پنکچویشن ایڈ پنکچویشن مارکس اینڈ کیپیٹل لیٹرز ٹو دی فالوئنگ پیراگراف اس پیراگراف میں جتنی بھی پنکچویشن کی ہمیں ریکوائر ہے وہ ہم نے یوز کرنی ہے اس کو پہلے پڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ پنکچویشن کا یوز ہم کہاں کریں گے اسیم چونکہ ایک پرسن کا نیم ہے اس لیے کسی بھی پیپل یا پرسن کے نیم کو لکھتے ہوئے ہم کپٹل لیٹر سے اس کا آغاز کرتے ہیں تو یہاں ہم کپٹل اے لکھیں گے اسیم بہت خوش تھا کیونکہ اس نے اپنا پہلا روزہ رکھا تھا یہاں پہ آکے ہم اس کا فول سٹوپ لگا دیں گے یہاں اس کا جملہ مکمل ہو جاتا ہے دین سٹارٹ ہوتا ہے ہیز سے ہیز مدر ہیڈ پرامیس ٹو میک ڈیلیشیز فوڈ ان افتار یہاں ہیز کو جو اس کی مدر کے لیے یوز ہو رہا ہے یہ ہے پرونون یہاں ہم ہم نے کیپٹل اچ لگانا ہے ہیز مدر ہیڈ پرامیس اس کی والدہ نے اسے وعدہ کیا تھا اس کے لیے مزیدار کھانا بنائے گی ان افتار افتار میں اب یہاں پہ فل سٹوپ ختم لگا کے سن ٹینس کو ختم کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہے اے سے ہم شروع کر رہے ہیں تمام دن اس کے والد اس کی حوصلہ افضائی کرتے رہے پھر یہاں پہ فل کر لیں گے انہوں نے کہا آسیم آسیم کا کپٹل اے ہوگا آسیم would be able to make it till مغرب اب یہاں پہ انہوں نے اس سن ٹینس کو ختم کیا اب till مغرب کے بعد یہاں ہم نے فل سٹوپ لگانا ہے دن ہم کریں کہ ان افتار ان کا آئی کپٹل میں لگائیں گے ان افتار پھر اس کے بعد کومہ ان افتار آسیم آسیم کا ایک کپٹل میں ان افتار آسیم felt pleased his mother آسیم اپنی امی سے بہت خوش ہوا یہاں ہم نے felt pleased کے بعد کومہ لگا دینا کہ ان افتار افتار میں آسیم کو بہت خوش ہی یہاں his کا پھر capital H his mother said اس کی والدہ نے کہا dad he had done a brave thing کہ اس نے ایک بہت بہادری بھلا کام کیا ہے یہاں think کے بعد full stop تو بچو یہ سارے جو punctuation تھی وہ اس طرح ان کو پڑھ کے کہ کہ پہلا پیرا گراف ختم ہو رہا ہے پہلا سنٹینس ختم ہو رہا اس کے بعد ہم full stop لگائیں گے اور پھر جب دیکھیں گے کہ اس سے اگلا start ہو رہا ہے تو اس کا first letter capital میں ہوگا اس پیرا گراف کو اپنے نوٹ بکس میں لکھئے participle سمجھا کریں گے participle is a word formed from a verb ending in ing or ed en etc یہاں verb کی form لکھیں گے ان کو fill in the blanks میں use کریں گے کہ verb کی جیسے کہ پہلی form انہوں نے پہلا word done کیا ہو ہے pray break broke اور broken یہاں verb کی تین forms گئے ہیں break broke broken then next ہم نے لکھنی ہے go went gone third پہ ہے b میں ادھر ہے show short shown c میں آئے گا go went gone next d cheat cheated cheated e stream stream streamed streamed just ed کا اضافہ کیا جائے گا اور then here head اور head only d کو add کر کے next ہے say say کی second form said اور third form بھی said spread کی تینوں forms میں spread ہی use ہوگا next question ہے use all the words in the middle columns in sentences of your own middle column کی words ہیں یعنی second جو word کی forms ہیں ان کو ہم use کرتے ہوئے ان words کے sentences بنائیں گے word کی second form کو use کرتے ہوئے ان کے sentences بنائے ہیں break کی second form rock the glass rock due to hard wind شیشہ ٹوٹ گیا تیز ہوا کے ساتھ showed دکھایا my father showed me his old photo میرے father نے اپنی پرانی picture دکھائی یا پرانی تصویر دکھائی went گیا i went to karachi last month یہاں تمام جو ہے وہ past indefinite sentences بنے ہوئے ہیں cheated he cheated the innocent boy اس نے ایک ماسوم بچے کو دھوکا دیا next ہے streamed a lake streamed by the side of the road heard i heard him laughing loudly میں نے اسے انچی آواز میں ہنستے ہوئے سنا said he said اس نے کہا that he is busy یہاں بچو دو بار is لکھا گیا he said that he is busy کہ وہ مصروف ہے اس نے بتایا spread my mother spread the bed sheet میری امی نے bed sheet کو بچھایا over the bed bed کے اوپر تو یہ تمام جو sentences ہیں یہ second form میں verb کی second form کو use کرتے ہوئے past tense میں بنائے گئے ہیں question number 4 articles اس paragraph میں ہمیں articles کا use کرنا ہے a اور n جہاں میں suitable لگے وہ ہم نے d کا use بھی کرنا ہے first line میں once upon a time ایک دفعہ کا ذکر ہے یا a ka use کریں once upon a time there lived a king وہاں ایک بادشا رہتا تھا who was a fine man جو کہ ایک بہت اچھا شخص the kingdom اب یہاں ایک اس کی ریاست ہے kingdom ہے تو کسی بھی country کے لئے یا کسی خاص جگہ کے لئے the کا use کرنا پڑے گا اس کے شروع میں ہم لکھیں گے the the kingdom he ruled یا وہ خاص چیز جس کو ہم prominent کر رہے ہیں اس کے لئے بھی ہمیں the use کرتے ہیں the kingdom وہ ریاست he ruled جہاں اس نے حکومت کی was very large and all people who lived in it were happy جہاں وہ حکمران تھا جہاں اس ریاست میں جتنے بھی لوگ تھے وہ ریاست بہت بڑی تھی اور وہاں جتنے بھی لوگ تھے وہ تمام بہت خوش تھے اور خوش حال تھے one day a great flood یہاں اے کا use کریں گے one day a great flood of water came pouring dawn from the mountains پہاڑوں سے ایک دن پہاڑوں سے پانی کا ایک بہت بڑا سلاب آیا اور بہا کر لے گیا دی پیلیس یہاں اس کا جو محل ہے اس خاص ہے اس لئے پرومیننٹ ہے اس کے ساتھ دی لگائیں گے دی پیلیس اور اس سٹی کے بہت سارے لوگوں کو بہا کر لے گیا منی آف دی پیپل ان میں سے بہت زیادہ لوگ بہ گئے لیکن اس بادشاہ نے ایک تو جو ہے یہ پروپر نون ہے یہاں اور دوسرا یہ کہ اس چیز کی طرف جب ہم اشارہ کریں گے تو اس کے ساتھ ہم دی یوز کریں گے لیکن بادشاہ نے اپنی فوج کو بھیجا اور ہر ایک کو لے آئے to some high ground ایک اونچی جگہ پر یا اونچی زمین پر سب کو لے آئے in this way اس طریقے سے he saved many people from death انہوں نے بہت سے لوگوں کو موت کے موں سے بچا لیا بچوں question number 5 یہ بھی article سے related ہے یہ بتایا گیا ہے you know that you use a for words word ان کے start میں a لگ آ لگ لیکن کچھ ایسے words بھی ہیں جو کہ vowels کے ہوتے ہوئے consonant شو ہو رہے ہوتے ہیں ان کی آواز نکالتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو consonant ہیں اور وہ vowel کی آواز نکالتے ہیں جیسے study these examples and write them in your book ان کی study کریں اور ان کو اپنے book میں لکھیں and honest y یہ o کی آواز نکال رہا ہے اور o چونکہ vowel ہے اس لئے ہم اس کے شروع میں n لگائیں گے and honest y یہاں جب ہم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے n اور n جو ہے وہ h کے ساتھ شروع میں کیسے لگ گیا یہ h جو ہے و اور o کی آواز جو ہے o سے start ہو رہی ہے اس لئے o vowel ہے اس کے ساتھ ہمیں n لگانا ضروری ہے h sounds like o یہاں جو h ہے دونوں طرف وہ sound کیا دے رہا ہے o کا then a fuzzle starts with an f f name جو f سے start ہو رہا f is pronounce f یعنی e سے f کی آواز نکل رہی ہے اس لئے اس کے start میں ہم n use کریں a one day اب one o ہے o چونکہ vowel ہے لیکن ہم اس کے start میں a لگایا ہے کیونکہ h کی آواز نہیں دے رہا اس لئے o کی آواز ہے a one day event o sounds like w w جو wow کی آواز نکال رہا ہے یہاں o wow کی آواز نکال رہا ہے we went to visit a university ہم university گئے یا university کی سہر کو گئے we went to visit a university اب university یہاں u ہے vowel sound لیکن وہ آواز نکال رہا ہے y کی y کی آواز نکال رہا ہے جو حروف تحجی میں y use ہوتا ہے یہاں european ہے e silent ہے e vowels میں ہے اور vowels میں چونکہ ہی ہے ہمیں یہاں n لگانا چاہیے لیکن ہم نے a use کیا ہوا ہے کیونکہ e silent ہے اور ہم start لے رہے ہیں u سے european u and e sound like y u اور e جو ہیں y کا sound نکال رہے ہیں next is the articles the is usually pronounced the ہم the کو اکثر the کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں اس کی pronunciation جو ہے وہ ہم the کرتے ہیں in words that start with the vowels or a vowel sound ان words کے ساتھ ہم د پڑھ لیتے ہیں جو کہ vowels ہوتے ہیں the is pronounced the the کو ہم اس the the یعنی تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے سب سے the or یہاں ہم اس کے بعد اس کی ایک list بنائی ہے میں آپ کے ساتھ share کرتی ہوں تو بچوں یہ دیکھیں کہ یہ جو letters ہیں یہ سارے word کن letters سے start ہو رہے ہیں یہ vowel sound سے شروع ہو رہے ہیں the apple the egg the ice cream the orange the ugly fruit اب ہم ان کو تھوڑا دی کو لمبا کر پڑھیں گے the apple the egg the ice cream the orange the ugly fruit کیونکہ یہ سارے vowels کے ساتھ ہیں next list میں ہے house اور university umbrella یہاں ہم دیکھیں گے کہ یہاں دیکھیں کہ university کا U جو ہے یہ یونیورسٹی کا آواز نہیں نکال رہا اس کی ووول کی اس لئے ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے the house کے ساتھ ہم پڑھیں گے the house consonant sound ہے the house یہاں ہے the 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 ووول sound ہے اور یہاں بھی the university اس کو ہم یہ university کا sound جو ہے یہاں Y کی آواز نکال رہا ہے اس لئے ہم اسے پڑھیں گے the university اس طرح ہم پڑھیں گے اسے Y کا sound نکالتے ہوئے the university اور next ہے the umbrella A کی آواز جہاں بھی ہم نکال رہے ہوں گے وہاں اس کے ساتھ ہمیں اس چیز کا idea ہونا چاہیے کہ یہ یہاں N کا use ہوگا اور یہ vowel sound ہے جہاں بھی A کی آواز نکال رہی ہو اس طرح ہے umbrella A کی آواز سے اس لئے اس کے ساتھ the umbrella کا use کریں گے ایکسرسائز ڈی میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح کیا ہمیں یاد ہے کہ polite greeting کس طرح کرتے ہیں کسی کو کیسے بڑے اچھے طریقے سے اور نرم لہجے میں کس کو سلام کرتے ہیں اور پھر اس طرح ہے کہ اگر ہم کسی کو invite کریں تو کیسے کریں گے اور do the بہت polite لہجے میں سلام کرنا introducing a friend to your family اپنے ایک دوست کو اپنے دوسرے دوستوں سے ملانا یا family سے ملانا asking permission from your parents if your friend can join اپنے والدین سے اس چیز کی اجازت لینا کہ آپ کا دوست شامل ہو سکتا ہے یا نہیں what food do you eat during رمضان آپ رمضان میں کون سا food کون سا کھانا کھاتے ہو what special food اور کون سا خاص کھانا are your favorite آپ کا پسندیدہ ہے talk about these questions in a small group ایک چھوٹے گروپ میں بیٹھئے اپنے friends کے ساتھ اور ان کو ان questions کے آنسر نکالیے بچے ایک دوسرے سے پوچھیں کہ رمضان میں وہ کیا کھاتے ہیں اور کس کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے find out about a special dish or meal that is eaten in another country during the festival اور ایک انٹرنیٹ سے یا آپ books کو use کرتے ہوئے ایک ایسا کھانا دیکھئے جو کہ دوسرے countries میں بھی کسی خاص تہواروں پر کھایا جاتا ہے make notes اور note بنائیے اس کے بارے میں اور جب بات کریں تو اس چیز کے confirmation کریں کہ آپ نے پڑھ کر نہیں اس کو ویسے ہی بولنا ہے اس notes کے اوپر سے پڑھنا نہیں next exercise e composition ایک letter لکھنا کس طرح letter لکھیں گے then write three notes to friend اپنے تین letter لکھنے ہے چھوٹا چھوٹا paragraph ہے جس میں to invite them to join you for if to thank them for a gift and to accept an invitation to a birthday party and you can write three notes to دعوت نام کو قبول کیا ہے اور اس کا اپنے letter لکھنا ہے بچو page میں اس chapter میں page number 148 کا حوالہ دیا گیا ہے کہ 148 پہ پورا ایک pattern بنا ہوا ہے کس طرح ہم letter start کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم left line میں اپنا address لکھیں جہاں سے letter لکھ لکھتے word لکھیں گے اور پھر سب سے آخر میں اپنا name لکھیں گے تو بچو یہاں پہلا letter میں لکھا ہے یہاں سائٹ پہ left سائٹ پہ ہم لکھیں گے city کوئی سا بھی آپ لکھ سکتے ہو کوئی بھی address آپ لکھ سکتے ہو جہاں آپ رہتے ہو اور date جو بھی جس بھرکے کا نام لکھ سکتا ہے پہلی line میں آپ اسے سلام لوگ یا اسے پوچھو کہ مجھے امید ہے آپ بہتر ہوں گے یا اچھے ہوں گے جو ہم اس کو invite کر رہے ہیں تو اس کے لئے اس پہلے کہیں گے پلیز جوائن اس فور دی پارٹی فور افتار پارٹی برائے مہربانی میری افتار پارٹی میں میرے ساتھ شامل ہوئے ہم تمام ایک اچھا وقت گزاریں گے برائے مہربانی میرے گھر میں آئیے اٹ لیسٹ ون آور بیفور افتار افتار سے ایک گھنٹہ پہلے میں آپ کا انتظار کروں گا یا کروں گی سلام اپنے یا کوئی بھی نام آپ اپنے مطابق آپ اپنے دوست کے نام کو اب یوز کر سکتے ہیں یہاں آپ اپنا نام لکھ رہے ہیں کہ یہ جس نے لیٹر لکھا ہے یہاں اس کا نام ہوگا لازٹ میں اور یہاں اوپر جس کو ہم لیٹر لکھ رہے ہیں تو یہ فرسٹ لیٹر لکھا گیا سیکنڈ لیٹر کی ریکوائر تھی ایک جو گفٹ آپ کو دوست نے دیا ہے اس کا شکریہ دا کرنے کے لیے ہم ایڈریس لکھیں گے اور ڈیٹ لکھیں گے ایڈریس کے بعد یہاں ڈیٹ لکھی جائے گی اور پھر اس کو جس کو خط لکھا گیا ہے اسے مخاطب کیا جائے گا اور پھر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ پارٹی پر یا میری برڈے پارٹی پر نہیں آسکے بکوز اپنے امتحانات کی وجہ سے لیکن استوفے نے میری افسوس کو تھوڑا سا کم کر دیا یہ ایک بہت امدہ گڑی ہے ایک بار شکریہ جلدی ملیں گے اور پھر اپنا نام لکھ دینا ثرڈ جو لیٹر ہے to accept an invitation to a birthday party آپ نے ایک birthday party کا invitation accept کر نا ہے as usual آپ نے اوپر والا یہاں پہ address اور date لکھنے کے بعد اپنی دوست کو مخاطب کرنا ہے dear saima i received your invitation for your birthday party میں نے آپ کا invitation birthday party کا receive کیا just this morning آج صبح ہی میں نے آپ کا invitation مصول کیا i will surely join you and your family in this celebration میں یقینا آپ کی اس party میں آپ کی اس celebration میں شامل ہوں گے اور آپ کے اور آپ کی family کے ساتھ رہے لکھ ہے کہ take care of you ہم کچھ بھی اس کے لئے polite words use کر سکتے ہیں take care of you اور پھر ہم یہاں say salam to sarah یا ہم لکھ سکتے ہیں to your parents your parents یہاں ہم یہ لکھیں گے اور پھر یہاں نیچے your friend اپنا نام کوئی بھی ہم اپنا نام لکھ سکتے ہیں یا جو بھی ہے تو یہ بچے دیکھیں یہ تینوں letters complete ہوئے project work ہے جس طرح ہم نے عبدال ستار ایدی کا grade 3 میں جو fact file وہ بنائی تھی اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہاں آپ میجر عزیز بٹی کی ایک fact file بنائیے اور اس میں چاہے انٹرنیٹ سے آپ ان کے fact کو دیکھیں اور کہ وہ ہمیں clear ہوں fact file اور میجر عزیز بٹی نکنیم ان کا کیا تھا راجہ protector of لاہور اس اس کی date لکھیں گے اور notable achievements جو ان کی achievements جو ان کی کامیابیاں ہیں وہ یہاں لکھنی ہے اور پھر بتانا ہے کہ نشان حیدر انہوں نے کب لیا اور کس چیز سے انہیں نشان حیدر ملا تو یہ بچوں جیسے میں نے آپ کو last time بتایا تھا آپ دوسر ستار ایدی کے بارے فائل شاید آپ کو یاد ہو یہ وہ فائل ہوتی ہے جس میں کسی کے بارے میں تمام حقائق لکھے جاتے ہیں اور وہ حقائق ہمیشہ درست ثابت ہونے چاہیے بچوں اس طرح یہ چپٹر ختم ہوتا ہے اللہ حافظ